میرے پیارے بیوز بحمد شہباز ارسلان سٹیٹ سے ایک نئی ویڈیو سنسٹی کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو جی یہ آپ سامنے چیک کر رہے ہیں ہماری جی بلوک کی ایکسینشن کا کام شروع ہو گیا ہے وہ سامنے ٹینک کی بگرہ کھڑی ہے وہ مستی مضبور لگ گیا ہے جی یہ آٹھ اکر زمین جو ایکسینڈ ہو گیا جی بلوک میں تو میں اپنے پیارے بیوز کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ انسالمنٹ پر نئے اپ ڈیٹ ہو گئے ہیں تو میرے بیوز جو انسالمنٹ پر پلوٹ کی مانگ کر رہے تھے جو کہہ رہے تھے میرے پیار پرانے اور نئے نیو بیوز تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں سکرین پر نمبر آ رہا ہے تو ہم آپ کو اور بھی کچھ چیزیں دکھانا جا رہے ہیں تو میرے پیارے بیوز ہم اس وقت نئے جی بلوک میں تو جی بلوک سے ہم جا رہے ہیں یہ بلوک کے مین بلے بار کی طرف یعنی کہ روڑ کی طرف جا رہے ہیں تو میرے پیارے بیوز ہمارے پاس پہلے جو جی اور سی ڈی بی اور جتنے بلوک ہیں ہمارے ان میں سب میں الحمدللہ بداشن آ چکا ہے تو میرے پیارے بیوز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تو آپ یہ چک کر سکتے ہیں ہمارا کنسٹرکشن کا کام یہ بہت سپیڈ سے گھر بڑھ رہے ہیں الحمدللہ تو جی میرے پیارے بیوز ہم سکرین ساپ کر رہے ہیں یہ سامنے ہمارے سی بلوک کا بارک آ گیا جی آپ چک کر رہے ہیں تو یہ بارک بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس کا جنگلہ وغیرہ لگنے مالا رہ گیا ہے تو انشاءاللہ اگلے اید کے بعد انشاءاللہ فوراں اس کا جنگلہ وغیرہ لگ جائے گا تو ہم اس وقت سی اور ای کے چالی فوٹ میل مولے وارڈ پہ جا رہے ہیں اور اب یہ کنسٹرکشن کا کام دیویلمنٹ کا کام چک کر رہے ہیں الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سائٹی کے پاس آلائنڈ موجود ہونا سب سے ضروری ہے تو ہم اس وقت جامعہ المحمدی مسجد کے بات جامعہ مسجد المحمدی کے سے گزر رہے ہیں تو سامنے سی اور ڈی کا رونو مونڈ آ گیا ہے تو سامنے میں اپنے پیارے فوز کو کل ویڈیو میں دکھایا تھا کہ نئی سی ڈی میں گلوپ والی لائٹ سیڈ لائٹ آ چکی ہیں تو یہ آپ چک کر رہے ہیں کر رہے ہیں کہ کر لیں کہ یہ سیڈ لائٹ ہماری لگی ہے اس سیڈی ایک سو ساٹھ فٹ میل مولے وارڈ پہ جہاں پر ہمارا ہاں انساءالمنٹ پہ مرشل بھی لیبل ہے ہم مرشل کی آپ کو ویڈیو بھیجتے رہتے ہیں تو میں اپنے پیارے فوز کو بتانا چاہا رہا ہوں کہ ہم ایک سو ساٹھ فٹ پہ جو جا رہے ہیں یہ اس میں آپ چک کر رہے ہیں کہ پلازے وغیرے بننے شروع ہو گئے ہیں بلکہ بن گئے ہیں اور ہمارے پاس سی ڈی کے مین بولیوارڈ پہ بھی انساءالمنٹ پہ بلود ویلیبل ہیں تو میں یہ کہنا جا رہا تھا کہ سب سے پہلے لینڈ ہونا ضروری ہے لینڈ کے بعد دوسری چیز سب سے ضروری ہوتی ہے کہ یہ آن گراؤنڈ ویلمنٹ ہو رہی ہے تیسری بات اس میں سٹریڈ لائٹ ہے سی بلج ہے انڈر گراؤنڈ وائر ہے سکولڈی ہے تو آپ پارک میں کتنا کام ہو گیا کتنا ہو رہا ہے تو آپ یہ ساری چیزیں اللہ حمدللہ چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس وقت پہنچ بلوگ کے مین بلیوارڈ پہ تو یہ ہمارا بلوگ کے مین بلیوارڈ ہے جی اور یہ سامنے میاں سٹیڈ ہے جی یہ میرے دوست ہیں تو آپ اس کو بھی فالو کریں گے جب سوائیڈی میں آیں گے تو ہم اس وقت سن سٹیڈی کے بالکل اپوزٹ ہیں اس لان سٹیڈ اور سن سٹیڈی کے سامنے پہنچ گئے ہیں تو ہمارے پاس یہ ساری چیزیں چیزیں آن گراؤنڈ ہے جی تو آپ کو ہم چیک کرانے جا رہے ہیں نہیں ہے چیز جو سن سٹیڈی کے بالکل مین بلنے جا رہی ہے اور وہ بہت اچھی جیز ہے جی تو میں اپنے کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو چیک کر سکتے ہیں جی ابھی ابھی آپ کو چیک کرانے ہے اور اس سے پہلے ہم بتانا پھر آخری بار ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ سن سٹیڈی ٹوٹل آن گراؤنڈ ہے سیورج بجلی انڈر گراؤنڈ وائر جی دوسرے نمبر پہ روڑ پاک مہجد سٹریٹ لائٹ اور فروزبوروڑوڑ کی لوکیشن اللہ حمدلاللہ ہر چیز کمپلیٹ ہے جی یہ سامنے جی آپ چیک کر سکتے ہیں جی سن سٹیڈی کے مین بلے بار پہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ خجور لگ رہی ہے فروزبوروڑ پہ جی تو یہ آپ چیک کر رہے ہیں خجور کے پودے لگ رہے ہیں جی تو اس کا کام ہو گیا ہے اور انشاءاللہ انقریب جلدی آپ کو نئی ویڈیو آپ کو ڈیٹ کریں گے